اسلام علیکم آج میں آپ کو تربوس کے مزیدار پاپسکلز بنانا سکھاؤں گی جیسے یوزیلی آج کل مارکٹس میں مل رہے ہیں سیم ویسے ہی مزیدار تربوس کا گولا گھنڈا کس طرح سے بنایا جائے بلکل بزاری سٹائل سے وہ میں آپ کو سکھاؤں گی کچھ چھوٹی سی ٹپس ہیں جس کے بعد آپ پروفیکٹ جو ہے اس کو تیار کر سکتے ہیں سمپل انگریڈینٹس ہیں تربوس میں نے لے لیا ہے دو کپ اس کے بیچ نکال لیا ہے اور ان کو میں نے پیسز میں کٹ کر لیا ہے اس طرح سے لال تربوس لیں گے تو آپ کا جو ہے پاپسکل بہت اچھا بنے گا چار ٹیبل سپون میں نے لال شربت لے لیا ہے کسی بھی کمپنی کا آپ لے لیں تقریباً تین ٹیبل سپون میں نے چینی لیا ہے آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں ٹیسٹ کے ساب سے ایک ٹیبل سپون ہم اس میں استعمال کریں گے سب سے پہلے ہم نے تربوس کو بلینڈ کر لینا ہے تربوس میں ہم نے چینی ملا لینی ہے اور اس کو بلینڈر میں ڈال کے ہم نے بلینڈ کر لینا ہے اگر آپ چاہے تو اس میں دو دین ٹیبل سپون پانی بھی شامل کرتے ہیں اگر یہ بلینڈ نہیں ہو رہا تو یہ سوفٹ ہوتا ہے آرام سے بلینڈ ہو جاتا ہے اب ہم اس کو کر لیں گے سٹرین تاکہ جو پیچھے اگر کوئی جو ہے موٹا موٹا رہ گیا ہو تو وہ سٹرینر میں رہ جائے یہ ہم نے اس کو اچھی طرح سے سٹرین کر لیا اس کے بعد ہم کون فلور میں پانی ملا کے میکس کر کے اس کو بھی سائد پہ رکھ دیں گے کون فلور جو ہے کی انگریڈینٹ ہے آپ نے اس کو مسٹ نہیں کرنا ہے اب ہم ہم نے جو اپنا لیکویڈ تیار کیا تھا چینی اور باٹر میلن کا اس کو ہم کر لیں گے تین سے چار منٹ کا کوکنگ پروسیجر ہے دو منٹ کوک کرنے کے بعد آپ اس میں کون فلور کا جو میکسچر ہے وہ ایڈ کر دیں اور اس کو مزید دو منٹ پکا لیں ٹوٹل چار منٹ ہم اس کو پکائیں گے یہ ہمارا جو میکسچر ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے ہم دوبارہ سے اس کو سٹرین کر لیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ریڈ شربت جو ہم نے لیا تھا اس کی کونٹیٹی بھی آپ اپنے حساب سے زیادہ کر سکتے ہیں اس سے بڑا ہی خوبصورت سا کلر بھی آ جاتا ہے اور ٹیسٹ بھی بہت مزیدار ہوتا ہے اب ہمارا جو میکسچر ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے کسی بھی سانچے میں آپ اس کو کلفی کے ڈال کے مزیدار پاپسکل بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی سانچے نہیں ہے تو آپ اس کے لئے گلاس بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو الیومنیوم فوائل سے آپ کور کر کے رکھ دیں اور اس میں آئس کریم سٹیک آپ لگا دیں اب میں اس میں یہ فیل کر لوں گی اس کا جو ٹائم ہوتا ہے فریز ہونے کا وہ ہوتا ہے آٹھ سے دس گھنٹے لیکن اگر آپ کا فریزر کا جو کمپارٹمنٹ ہے وہ بلکل خالی ہے تو یہ چھ گھنٹے میں بھی فریز ہو جاتی ہے اور اگر آپ نے اس کو جلدی سے فریز کرنا ہے تو ایک تو آپ فریزر کو خالی کر کے اس میں رکھیں اور اس کے علاوہ اس کو آپ اپنے بیس پہ رکھیں فریزر کے تاکہ آپ کی جو کلفیاں ہیں وہ جلدہ جلد جم جائے امید ہے میری ویڈیو اور میری ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا اور ہمارے چانل تیکی آئریا کو سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھی ساتھ نیچے ایک بیل آئکن ہے اسے پریس کر دیں تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہن سکیں نیچے دسکرپشن میں آپ کو میرے انسٹا اور فیس بک کی لنکس مل جائے گی ان کو بھی لائک اور شیئر کر دیں اور آپ کو نیچے ریٹن ویسپی بھی مل جائے گی تینکیو فور وچنگ اللہ حافظ موسیقی